جی جی آداب جی یہ شٹم میں تھوڑا سمجھنے میں تھوڑا کاسر میں میں نے اس طرح سے لائیو پروگرام کیے ہیں لیکن ایسا میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس میرا میری آواز آ رہی ہے آہ جی ارفان صاحب بات لکھئے آہ کر رہے ہیں وہ کمیٹ آگے میں ہاں نہیں ان کا لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ کے دے دینے کمیٹس آر نہیں رہے کمیٹس آر نہیں کمیٹس آر نہیں کمیٹس فیل اپیر ہے ابھی آ جائیں گے جو دیکھ رہا ہوگا وہ بھی کرے گا آپ بھولتے جائیے نا اپنا جواب پی بولنا ہے اچھا یہ جناب ذرا یہ آزان ہو رہی ہے ایک منٹھائر جائیں ہلو ہاں ویلکم سر آپ کے پاس میری آواز آ رہی ہے میرے لیے یہ نیا تجربہ ہے لیکن بارحل جیسا کہ آپ نے حکم کیا ہے کہ تحریک بقائے آہ اردو کے تناظر میں اور اس کے حوالے سے آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے میں آپ کے سامنے پیش آ رہا ہوں سب کو میں آداب خوش آمدید وغیرہ کہہ رہا ہوں اب جہاں تک میری زندگی کے اس آہ سفر کا تعلق ہے جو کہ آہ اردو کے حوالے سے ہے اس میں بڑی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے دیکھیں میرا سفر جو ہے تقریباً یہ انیس سو اٹھاون سے شروع ہوتا ہے آہ یہ جو آدبی سفر جو ہمارا ہے سیاسی سماجی اور کلچرل سفر جو ہے ہمارا لیکن بازابتہ طور پر میرا سفر جو ہے یہ آہ انیس سو ستاسٹ میں آہ جب میں گورنمنٹ ڈگری کالج میں آیا تقریباً دوسری بار میں گورنمنٹ ڈگری کالج میں آیا اس وقت سے ہمارا آہ یہ عدبی سفر جو ہے وہاں پر شروع ہوا اور اس عدبی سفر میں اس وقت آہ پروفیسر عجید بکشی اور تیجرینہ کی سرکردگی میں ہمارے ڈرامیں ہوتے رہے پلیز ہوتے رہے مشاعریں ہوتے رہے اردو کے حوالے سے نصر نگاری ہوتی رہی اور کافی بڑے پروگرام جو تھے اس وقت اس وقت بطور میں شیخ سجاد حسین اس وقت میں آہ وہاں پر آہ ڈرامٹک کلب کا سیکٹری بھی تھا اردو آہ ڈیبیٹنگ سوسائیٹی کا سیکٹری بھی تھا اور آہ جو ہماری میکزین وہاں کالج کی نکلتی تھی اس کالج کا بھی میں آڈیٹر بھی تھا اور اس کے علاوہ میں اس وقت اردو کے حوالے سے بیسٹ سپیکر بھی تھا اور انگلش کے حوالے سے بھی تھا بیٹ سپیکر تو آہ اب آہ آہ جی اچھا 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 تو آہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہمارا سفر شروع ہوا اس وقت میں آہ ڈگری کالج پنچ میں آہ ڈگری کالج پنچ میں میں تقریباً انیس سو ستار سے لے کر انیس سو بھاتر تک رہا اور اس دوران میں ہمارا ایک جو سفر شروع ہوا اس میں ہم نے اچھا ڈگری کالج میں مشاہریں کیے ڈرامیں کیے اور آہ اس کے علاوہ عدوی پروگرام بھی کیے عدوی پروگراموں کے حوالے سے جو میں بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے وہاں پر آہ سب سے پہلے ڈراما جو میں نے وہاں ڈریکٹ کیا اور میں نے خود اس کا سکرین پر لے لکھا وہ تھا ڈراما وہ تھا ممتہ ڈراما جو کہ میں نے وہاں پر پلے کیا اس میں میرے ساتھ میرے ہی دوست شرشیبوشن شرموں تھے چندرمون جی تھے اور آہ اس کے بعد ایک سرحد ڈراما لکھا گیا اس سرحد کا بھی سکرین پلے جو ہے وہ سارا میں نے لکھا تھا آہ میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ اس وقت آہ پروفیسر عجید بکشی کی سرکردگی میں ہمارے مشاعرے ہوئے اس وقت میرا تخلص جو تھا وہ آتش تھا اور اسی کے پیرائے میں ہماری جو زندگی کے وہاں پر تین چار سال گزرے اس میں اس میں مجھے کافی موقع میرا آگے آنے کا اور ٹھیک سیونٹی ون میں اپنی گریڈوشن پاس کرنے کے بعد میں چلا گیا آج ہاں اگری آہ کی آہ علی گھڑ چلا گیا اور علی گھڑ کچھ علی گھڑ میں ہماری کافی سرگرمیاں رہی اور تقریباً انیس سو ستتر اٹھتر کے آہ دوران میں نے اپنی ایم ایسی کی جیورپ ہیمنٹ ڈگری لی میں نے جمعوں میں بھی کوشش کی میں نے کہا کہ میں نے وہاں اردو بھی جائن کیا لیکن میرا مائنڈ تھوڑا سا آفسیٹ رہا اور کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا کہ جہاں سے مجھے ایک دلی سکون جو ہے تو اس سلسلے میں میرا سفر جو ہے یہ آگے بڑھتا گیا یہ میں بتاتا چلوں کہ کالیج سے نکلنے کے بعد کالیج میں جو ہمارا دور گزرا اس میں جو مجھے موقع ملا ایک اپنی ایک لائن آف ایکشن بنانے کا جس میں میں نے کم از کم آہ آہ مطلب ہاں علی گڑ علی گڑ میں تو میں تقریباً میں بتاتا چلوں گا نا آپ کو تو اس سے پہلے مجھے یہاں پنش میں آہ موفرم جناب کرشن چندر جی انہیں سو چرہتر میں یہاں دورے پر آئے انہوں نے آہ یہاں پر اپنی لائف ڈکومنٹری بنانے تھی اور کیونکہ میں ان کا کافی فین تھا کافی دیوانہ تھا آہ ان کے ناولوں کے حوالے سے ان کے افسانوں کے حوالے سے مجھے آہ آہ بڑی چاہت تھی ان کے ساتھ تو ان کے ساتھ تقریب میں دو چار پانچ دن جتنے دن وہ یہاں پر رہے آہ میں ان کے ساتھ رہا کرشن چندر کے ساتھ اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اس دور میں کرشن چندر نے آہ اپنا جو ناول لکھا آہ یہ کیا نام آہ پورے سفر کی آدھی کہانی اس میں اس نے میرا ذکر بھی کیا ہوا ہے کچھ فوٹو گریف جو تھے عرفان عارف صاحب کے ہاتھ بھی لگے تھے کرشن چندر کے ساتھ میرے جب یہاں پر ہماری وہ اکیڈمی کے سلسلے میں آسکر سامو نے ایک میگزین وغیرہ یہاں نکالا تھا اس میگزین میں بھی ایک فوٹو کرشن چندر کے ساتھ میرا آیا تھا بارحل میں نے کرشن چندر کو دیکھا بھی ہے چھوا بھی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پنش میں میں آہ کافی عرصے رہا ہوں اس سے پہلے مجھے یو سمرگ میں بھی ان کو ملنے کا موقع مٹا تھا جب وہ غلامد ریزو کے ساتھ ماں آئی تھی نور محمد منسٹر بغیرہ ہاں پورے سفر کی آدھی کہانی میں انہوں نے کرشن چندر نے میرا ذکر کیا ہے کرشن چندر کے ساتھ کرشن چندر کی بہن سرلا بھی تھی مہندر ناد بھی تھا اور انہوں نے ایک ڈکومنٹری جو ہے وہ بنائی ہے اور اس وہ ڈکومنٹری تو ہمارے ہاتھ نہیں لگی بارحل مجھے کچھ جرائے سے پتا چلا ہے کہ وہ ڈکومنٹری جلدی ہمارے ہاتھ آ جائے گی جیسا کہ میرے ساتھ اس سلسلے میں لیاکت جعفری نے بھی ذکر کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ڈکومنٹری جو ہے مل جائے گی سلمہ صدیقی ان کے ساتھ تھی تو میں اپنے سفر آگے بڑھاتے ہوئے اب تھوڑا یہ کیا نام میں آگے چلتا ہوں میں جب ڈکومنٹری جو تھے وہ فنکشننگ تھے وہاں پر پچاسی کلب وہاں پر مجھے نوٹ پتی جننی میں تو پیچھے بیٹھیں اردو کے اب ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہاں ٹھیک نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہاں اردو کے وہاں پر فان ثقافت اور کلچر کے حوالے سے اور گنگا جمنی تحریب کے حوالے سے مجھے کافی تجربہ وہاں حاصل ہوا اور وہاں کی جتنے بھی وہ یہ ڈرمیٹک کلبز تھے یا اردو کے حوالے سے جتنے بھی ان کے ساتھ اپنے ڈیگری نینی تھی میں سیکھی میں اردو کا سٹورٹنٹ نہیں رہا ہوں میں بلکہ جغرافی کا سٹورٹنٹ رہا ہوں میں نے امیسی جغرافی میں کی ہے لیکن اردو کے ساتھ میرا عشق جو تھا وہ بھرپور تھا اور اردو میں شروع سے ہی ہوں مطلب اپنے گھر کے مطلب رائٹ فرام فرس سے لے کر میں پڑھتا رہا اس لئے اردو کا تو بلیسی صاحب بات یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ علیگر کا دور جو تھا وہ ایک سنہری باب تھا اور کیونکہ اس دور میں مجھے وہاں پر ڈائی ڈاکٹر رہی معصوم رضا صاحب سے ملنے کا موقع ملا ڈاکٹر رہی معصوم رضا صاحب آپ جانتے ہیں مجھے problèmes مجھے موسیقی 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 آہ یہ جو تھا ان کی ایک آہ اوروک ڈار صاحب تھے ان کی ایک آہ آرگنائزیشن تھی چراغ حسن حسد کے نام سے انہوں نے چراغ حسن حسد ایک کلب بنایا ہوا تھا یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہاں پر کچھ پروگرامز وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو بارحال ہمارا یہ گروپ جو تھا یہ یہاں جھوٹ گیا اور یہاں سے ایک نئے دور کا آگاہ جو ہمارا ہوگا تو بڑا موقع ملا تقریباً مجھے دوہزار چار تک تقریباً میں گجر اوٹل پون شمیع رہا اور وہاں پر ہمیں جو تھے سب سے پہلے جو ہم نے اردو کے حوالے سے کام کیا وہاں ہم نے مشاعرے وغیرہ مشاعرہ جات چرو کے نصر نگاری کے حوالے سے افسانہ نگاری کے حوالے سے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ناشاد صاحب جو اس وقت بطور جج کام کر رہے ہیں انہوں نے کالو بھنگی کا وہ افسانہ جو تھا وہاں اور اس طرح سے یہ ہمارا پرانہ اور نیا جو تھا پرانہ سلچلہ قدیم سلچلہ اور جدید سلچلہ اس کو بھجب کرنے کا موقع مجھے ملا میں نے اس دور کے پرانے شاعروں میں سے دینانا ترفیق صاحب کو بدرینات پوری صاحب کو مسعود الحسن مسعود کو محمود الحسن محمود صاحب کو دیو داد کو شیو لال آزاد صاحب کو اکالی درشن سنگھ کو اکالی درشن سنگھ کو اور دردی صاحب تھے ان کو ان سب یہ جو پرانے شاعر تھے ان کو نئے شاعروں کے ساتھ جن میں نئے شاعروں میں ہمارے جو یہ جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے خرشید کرمانی کا نام لیا ہے اور آگے چل کر انکر انور خان صاحب تھے ہمارے انور خان لیا کر جاوری وغیرہ اور فیاض حیات پوری وغیرہ یہ بچے بھی گیجر حسن میں تو تقریباً مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ کتنے مشاعریں وہاں پر ہوئے اور بس مجھے ایک چیز پتا ہے کہ بس میں کنڈیکٹ کرتا تھا خود میں پریزنٹیشن کرتا تھا ڈیلیوری بھی میں خود کرتا تھا کیونکہ مجھے ہر طرف جو تھا وہ رکھنا پڑتا تھا تو اس دور میں مجھے اس دور میں جو وہاں پر آفیس سران تھے ہمارے یعنی پیدر چکرورتی صاحب تھے انہوں نے میری مدد کی میں نے ایک اڈوٹوریم گجر بکروال ہوٹر میں بنایا جس میں ہمیں کمپورٹڈ کلچر کو سیولیزیشن کو ثقافت کو فان کو گبھارنے کا موقع ملا مشاعریں جو تھے ان کو کرنے کا موقع مشاعرہ منقت کرنے کا موقع ملا اور تاریخی مشاعریں ہوئے سجید خان صاحب کا میں ذکر کروں گا کروشی صاحب کا ذکر کروں گا اعجاز صاحب کا ذکر کروں گا خالدزن صاحب لاشت کے دنوں میں وہاں پر آئے اس میں خالدزن صاحب نے بھی وہاں پر یہ کیا نام کلچر پروگرام جو وغیرہ کروائے اور اس حوالے سے میرے دور میں لشمن لاس سندو جی ہندوستان کے ایک بہت بڑے سنگر تھے قدیم سنگر تھے پری فارٹی ساون سے پہلے وہ آئے برکت برکت صدو صاحب آئے وہ قوال آئے اقوال افضال صاحب کا پروگرام ہم نے گجر بکروال ہوٹر میں کروایا اور گولڈن جبلی کے حوالے سے جو ہم نے مشاعرے کروائے وہ پرویز مانو صاحب ہوں گے یا میرے جو دوست سن رہے ہیں ان میں انور خان صاحب تھے لیاغر جہوری تھے وہ خادم کمر صاحب تھے کتنے تھے جن کے میرے نام ابھی اس وقت یاد نہیں آ رہے ہیں تو گولڈن جبلی کے حوالے سے سعید خان صاحب کی سرکردگی میں وہاں ہوا تھا تو یہ مشاعرہ جو ہے وہاں پر منقت ہوا تو بارحل میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ یہ جنگی ساری جو تھی اسی عدب کے اسی میں ہی گزری ہے تو اب یہاں سے نکلنے کے بعد میں آپ ذکر کرتا چلوں گا کہ دوزار چار میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی دوزار چار کے ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے تحریک بقائے اردو کے ساتھ تحریک بقائے اردو کے ساتھ شامل ہونے کا موقع ملا جن کی تحریک بقائے اردو کے بینر تلے ہم نے ریوری میں پنچ میں اور جمعوں میں بھی پروگرام کروائے جن پر ارفان عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے ملک بلیسی صاحب بھی تھے یہ کیا نام ان کا یہ تھے زاکر بلیسی صاحب زاکر ملک بلیسی صاحب ان کا تھا اور ان کی خدمات جاوید والے جاوید صاحب تھے ہمارے بنارس کے وہ بھی تو کافی پروگرام ہمارے وہاں پر ریجوری میں بھی ہوئے ریجوری کے علاوہ یہ کیا نام جمعوں میں ہوئے اور پنچ میں ہوئے اور ان کے ساتھ بھی اردو کی تحریک کو ایک بقائے دون دینے کے لیے ایک پنچ میں کام کرنے اور کافی ابرنے کا موقع ملا اس تحریک شہرے کو برحال جہاں تک میری زندگی کا سوال ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ پنچ کے جتنے بھی پرانے شورا تھے یا شورا تھے ان کو بریج اپ کرنے میں میرا بڑا اہم روڑ رہا ہے اور یہ مسئلہ ہی معاملہ ہی سمجھو عشق کا تھا کہ میرے اندر ایک جذبہ عشق تھا یہ کتنا زبردست جذبہ تھا کہ میں نے میں نے اسی جذبے کے تحت کام کیا اور میرے ساتھ جو یہ میرے عزیز سے جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے نام دیا ہے انہوں نے بھی میرے ساتھ بربور ساتھ دیا میں اس کے علاوہ اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ پنچ کے حوالے سے میں آہ ماسٹر کرتار چاند جی کا ذکر کیے بھینا نہیں رہوں گا کہ ماسٹر کرتار چاند جی آہ اور بابو نور محمد نور اور ان کے ساتھ جو ان کے دوسرے ایسسٹنٹ وغیرہ تھے اس دور کے یعنی پردیب خانہ صاحب تھے خرچی دراتر صاحب تھے ماسٹر انہوں نے موسیقی کے پروگرامز وغیرہ جو تھے وہاں پر وہ منقت کیے اور اسی دوران میں مجھے تقریباً انیس سو پچاسی چھاسی میں دہلی جانے کا موقع ملا ماسٹر اس کے ساتھ ماسٹر کرتار چاند جی کے ساتھ سوری شنگ جی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ 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 شنگرہ یہ جو ہیں یہ شنگرہ اور ڈھوکہ میں نے ایک یہ کیسٹ نکالی ہے گوجری اس دور میں یہ دیکھیں یہ یہ سب آپ دے لوگ دیکھ رہے ہیں گے اس میں دیو دلدار ہے جیتندر کور ہے جوتی چڑھا ہے اور سوری شنگ ہے سوری شنگ یہ دبلہ پتلا سا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ انیس سو پچاسی چھاسی میں یہ شنگرہ اور ڈھوکہ دو کیسٹیں نکالی نہیں اس کے علاوہ میں نے پہاڑی کی ایک جس کا نام تھا لے گئی ہیں دل یہ بھی ہم نے کی اس یہ سب اس کی موسکی وغیرہ جو ہے وہ ماسٹر کرتار چاند جی نے تیار کروائی اور ہم دیلی میں تقریباً تین چار پانچ مینے رہے کیونکہ اس دور میں ڈیجرل سٹم نہیں تھا یہ کیسٹیں جو تھی اس کے علاوہ میں نے یہ عرفانہ کلام نکالا ہے یہ عرفانہ کلام کی ہے بابا جی صاحب اور بابا نظام صاحب کا کلام جو ہم نے نکالا یہ معرفت و میزان کا کلام تھا اور اس میں ان کی جتنی کلیکشنز تھی وہ ہم نے اس میں سے نکال کر باز عفتہ دور پر ماسٹر جی نے اس کی موسیقی بھی دی اور ماسٹر جی نے ہی یہ سانگز وغیرہ جو گائے ہیں یہ دیکھنے یہ یہ دیکھنے یہ ماسٹر کرتار چند جی کا نیچے فوٹو ہے اوپر میرا فوٹو ہے یہ گجیاں رمضان کے نام سے نکلی ہیں اس کے علاوہ گوجری میں خدا بخشدار صاحب کا کلام ہم نے نکالا جو کہ آیاز صاحب نے گایا سچا بول اس کا نام تھا سچا بول تو یہ پروگرامز وغیرہ جو ہمارے ہوتے رہے تو اس سلچلے میں میں آپ کی توجہ دوسری طرف بھی مقبول کرانا چاہتا ہوں کہ اب میرے عدوی حوالے سے آپ کہہ رہے ہوں گے تو میں یہاں پر جتنی بھی تحریک بقائے اردو کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے یا ہماری جو تحریکیں تھی کہہ کلچرل آرگنائزیشن تھی یا ہمارے جو چراغ حسن حسرت کے آرگنائزیشن تھی ان کے حوالے سے ہمارے جو تھے مدب یہ تحریک آپ یہ لے سکتے ہیں ہاں یہ ہے جی یہ پہلا جو کلام میں نے فصیلیں بولتی ہیں اردو میں نکالا ہے فصیلیں بولتی ہیں جو پہلا مجموعہ کلام میرا نکلا ہے یہ دیکھیں یہ 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 یہاں مر یہ فوٹو ہے میرا یہ یہ ہاں اس کے ساتھ اس کے علاوہ اس کے بعد میری یہ کتاب بھی نکلی ہے سمندر آشنا یہ میری سمندر آشنا ہے کتاب یہ بھی کلیکشن پویٹری ہے یہ بھی اس کا ابھی اناغرول فنکشن نے میری سیسے جس کی وجہ سے یہ ابھی کام جو ہے یہ پنٹنگ بڑھا ہوا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا جاتا ہوں کہ یہ یہ کتاب جو ہے یہ یہ فاروق نیزو صاحب کی کشمیری میں لکھی ہوئی ایک کتاب ہے آپ چو دزن آپ چو دزن اور اس میں بوجھری ترجمہ میں نے کیا پانی میں مجھے ساتھیوں کی کافی مدد اس شلسلے میں حاصل رہی ہے جس میں یہ اس کی کمپائیلیشن وغیرہ یہ وہ چاہے سمندر آشنا کیوں اور حسینیں بولتی ہو میں پرویز مانوس صاحب کا ذکر کیے بھینا نہیں رہوں گا کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید یہ کتابیں مندرے آم پر نہیں ہوتی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے 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 پر یہاں ڈیر لگا ہوا ہے میں بس کاغر لکھتا ہوں اور پھار ڈالتا ہوں تھوڑا کھڑا رکھیں سو ہاں آچھا آسے 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 یہ 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 میرے لیے نیا تجربہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے بارال میں آپ کو ایک چیز بتا رہا تھا کہ یہ جو یہ میں نے بتایا نا یہ پانی میں یہ 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 ہے فاروق رینزو صاحب ان کی کتاب یہ گورنر صاحب نے فنکشن کی تھی وہاں پر اس کا ریلیزنگ فنکشن کیا تھا کشمیر یونیورسٹی میں ہاں اور نے بڑی تعریب کی تھی میری نے کہا تھا کہ سجاد کنچی is the first man who has translated ایک کشمیری ناول انٹو گوزری ناول ڈرحال ہماری ایک کوشش چھی اور جہاں تک میری پویٹری شویٹری کا تعلق ہے تو میں ابھی بھی اس وقت لکھ رہا ہوں میری میز پر ڈیر لگا ہوا ہے اگر پروید مانوس یہ کاغذ یہاں سے اٹھا کر لے گئے آپ نے ساتھ تو ہو سکتا یہ پرنٹ میں چلے جائیں پرنٹ ہونے کے بعد ایک نئی کتاب جو ہے وہ اور بھی آ جائے تو بارال سارا میں کہتا تھا میں آپ کو اپنے کلام کے چند یہ سناتا ہوں یہ کیا نام ہم چند اشار سناتا ہوں یہ تھوڑا سا بس ایسے تھوڑا ہوگا یہ یہ ریسنٹلی میں نے لکھی اس دلے نادا کو دیوانہ بناتا کون ہے اس دلے نادا کو دیوانہ بناتا کون ہے جب بھی ہوں ہم رو برو نظریں چُراتا کون ہے ہم رو برو نظریں چُراتا کون ہے اب مہام بارت نہ ہوگی اب نہ ہوگی کرولا اب مہام بارت نہ ہوگی اب نہ ہوگی کرولا کرشن اور شبیر کو سولی چڑھاتا کون ہے اب مہام بارت نہ ہوگی اب نہ ہوگی کرولا کرشن اور شبیر کو سولی چڑھاتا کون ہے شیر ہے ہے روا داری کے گوڑے پہ چڑھا ایک سر پھرا اور کل جکی شروع میں آج گاتا کون ہے شیر ہے من کی گنگا صاف کر رامن نبن اس دور میں من کی گنگا صاف کر رامن نبن اس دور میں تیر شیطہ کے بدن پر یوں چلاتا کون ہے کہہ رہا ہے آج بھی انسان گلوں کا یہ بیان گل ستانے عشق کی خوشبو اڑاتا کون ہے امن کا پیغام لے کر چل ہوا کے دوشور تو بھی لکھ سجاد یہ تائر اڑاتا کون ہے اب بھی ماں کی گود میں سوتا ہوں سینہ تہان کر ماں کی طرح زندگی میں ماں کی سورت زندگی میں گم اٹھاتا کون ہے یہ آپ کے سامنے میں نے یہ اشار اس لیے رکھے تھے کہ کمشنم چلو آپ کو پتا لگے گا کہ مطلب میرے تجربات کہاں کہاں سے بھی رہے ہیں تو سب سے بڑی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چند اشار آپ کی خدمت میں اربان صاحب میں صرف یہ یہ کیا آچھا اچھا شکریہ یہ میں آپ کو بتاتا تھا کہ اور کہاں تک چلنا ہوگا کیا معلوم اشار ہیں اور کہاں تک چلنا ہوگا کیا معلوم کس بٹی میں جلنا ہوگا کیا معلوم کس بٹی میں جلنا ہوگا کیا معلوم بچہ تو معصوم صدا ہی ہوتا ہے بچہ تو معصوم صدا ہی ہوتا ہے کس گودی میں پلنا ہوگا کیا معلوم شیر ہے آپ سب کے لیے تیرے میرے ملتے جلتے سانجے رنگ تیرے میرے ملتے جلتے سانجے رنگ کس کو رنگ بدلنا ہوگا کیا معلوم کس کو رنگ بدلنا ہوگا کیا معلوم تحریک اردو کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمارے کافی مشاہرے وغیرہ ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی یہ میں نے پڑھی ہے کہ تیرے میرے ملتے جلتے سانجے رنگ کس کو رنگ بدلنا ہوگا کیا معلوم شہرت تو ایک عبر کا ٹکڑا ہوتا ہے شہرت تو ہاں اور کہاں تک چلنا ہوگا کیا معلوم کس بٹی میں جلنا ہوگا کیا معلوم شہرت تو ایک عبر کا ٹکڑا ہوتا ہے کس سورج کو ڈلنا ہوگا کیا معلوم بھلیسی صاحب تیرے میرے ملتے جلتے سانجے رنگ کس کو رنگ بدلنا ہوگا کیا معلوم کس کو رنگ بدلنا ہوگا کیا معلوم کشمیر بیچاری کیا بولے گی اب سجاد کشمیر بیچاری کیا بولے گی اب سجاد کتنا خون اگلنا ہوگا کیا معلوم شہرت تو ایک عبر کا ٹکڑا ہوتا ہے کس سورج کو ڈلنا ہوگا کیا معلوم ہے تو بہرحال یہ ایک گتل کے چند اشکار پربیر محمد صاحب آپ بڑے لیٹ میرے سامنے آئے ہیں شکریہ بہت بہت آپ نے کچھ چیز پر لکھا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آئے رہا شکریہ میں نے ذکر میں کیا کہ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا میں نے کہا آپ ہیں نہیں یہاں میرے سامنے موجود تو اس طرح سے ہمارا یہ سلسلہ جو تھا یہ تقریبا یہ انیس سو ستر اکتر سے جو یہ میرا سلسلہ شروع ہوا کالری سے سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد تحریک علی گھڑ کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد گجر وکرال ہوسٹل میں مجھے انیس سو بیاسی سے لے کر دوزار چیار تک جو کام کرنا پڑا اس میں تقریبا تقریبا جتنے بھی پنچ کے آج آپ کو فنکار ملیں گے کلاکار ملیں گے اداکار ملیں گے افثانہ نکنے والے ملیں گے سٹوری رائٹرز ملیں گے پویٹری لکھنے والے ملیں گے تو میرا ایک حال ہے کسی نہ کسی سے وہ میرے ساتھ وابستہ رہے ہوں گے انہوں نے پنچ کے اس سکول آف تھاٹ میں جہاں میں نے ایک کام چروع کیا تھا آج چھے تیس چالیس سال پہلے اس کا ایک صدون رہے ہیں اور اس جو میں کہوں گا ہماری جو ایک ویکس ویگن تھی اس کے وہ بھی ایک سٹیپنی رہے ہیں اور انہوں نے اس طرح سے یہ کام کی باقی ہاں بالکل بالکل کشمیر بیچاری کیا بولے گی اور سجاد کتنا کھون گھلنا ہوگا کیا معلوم یہ چند اشار اور سناتا ہوں بڑے اچھے ختم کہاں یہ سفر ہمارا ہوتا ہے ختم کہاں یہ سفر ہمارا ہوتا ہے اس سہرہ کا کوئی کنارہ ہوتا ہے ہاں ہاں جی 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 میں میں نے دکھا ہے نہیں یاد آوری کا شکریہ نہیں بلکہ جس جس آدمی نے بھی میرے ساتھ جائن کیا ہے یہ سب بچے جتنے بھی عزیز ہیں میرے تین چار سو کلاکار جو میرے دور میں پیدا ہوئے ہیں وہاں سے نکلے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ اگر یہ لوگ بھی نہیں ہوتے شاید میں اتنا کام نہیں کر پاتا لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آرہا کہ میں نے کتنا کام کیا ہے میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا ہے کیونکہ ایک عیج کا تقاضہ بھی دوسرا یہ بھی ہے کہ مطلب زندگی جو ہے بڑی اور یاداش جو ہے یاداش جو ہے میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو اس سلطرے سے یہاں آپ کو یہ کہنا ہے کچھ میں باتا چلوں لیکن حظر نہیں کچھ آرہا یہ کتابوں کا ذکر جو میں نے یہ ایجاز ہے حسن آوارگی کا بھی گئے داستران چھوڑ آئے تو اس میں چاہے آپ کی بقائے یا چاہے جتنی بھی یہاں پر آرگنیزیشن پنش میں جنہوں نے کام کیا ہے جمہوں میں کام کیا ہے کلچر اکاڈمی کے حوالے سے کلچر اکاڈمی میں کیا ہے اور مجھے عرش سہبائی صاحب پنجاب کے ہر جگہ جانے کا موقع ملا وہاں پر بھی میں نے مشاہدے ہیں مانو صاحب کے ساتھ سری نگر میں میں نے ان کے ساتھ مجھے ہر جگہ جانے کا ملائے ماں ان کی ستائش ہے ان کا ذکر میں نے کیا ہے تحریک بقائے اردو کا رجوری میں ہمارے پروگرام ہوئے پنش میں ہوئے جمعوں میں ہوئے ہر جگہ ہمارے پروگرام ہوئے اور پویٹری کے حوالے سے بڑے اچھے پروگرام ہمارے رہے ہیں یہ کہنا ہے دیکھیں پرویز مانو صاحب بھلیسی صاحب وابستہ ہے نظروں میں وہ کل دیکھ رہا ہوں وابستہ ہے نظروں میں وہ کل دیکھ رہا ہوں کیا رنگ دکھائیں گے ہر مسئلے کا نکلے گا حل ہر مسئلے کا نکلے گا حل دیکھ رہا ہوں حالات میں جو رد و بدل دیکھ رہا ہوں حالات میں جو رد و بدل دیکھ رہا ہوں لگتا ہے بدل جائے گی حالات کی صورت لگتا ہے بدل جائے گی حالات کی صورت میں وقت کے ماتھے پہ جو بل دیکھ رہا ہوں لگتا ہے بدل جائے گی حالات کی صورت میں وقت کے ماتھے پہ جو بل دیکھ رہا ہوں لگتا ہے تیری چشم کرم مجھ پہ ہو مائل لگتا ہے تیری چشم کرم لگتا ہے تیری چشم کرم مجھ پہ ہو مائل میں آرزوں کے کھلتے کول دیکھ رہا ہوں میں آرزوں کے کھلتے کول دیکھ رہا ہوں شمت نظر اٹھتی ہے دہشت تاریخ ایک مارکہ جنگ و جدل دیکھ رہا ہوں سجاد نظر میں ہے نمائیان میرا فردہ آپ سب سن رہے ہیں سجاد نظر میں ہے گزرے میرا کل دیکھ رہا ہوں کس رنگ سے گزرے میرا کل دیکھ رہا ہوں تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھئے